السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں آیت القرصی کی فضیلت کے حوالے سے جو باتیں میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جی ہاں آیت القرصی کیا ہے آیت القرصی کیا آپ کو یاد ہے یا نہیں اگر نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجیے اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع کرسجه السماوات والأرض وَلَا يَعُودُهُوا حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ یہ ہے آیت القرصی اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ یاد کر لیجیے تیسرے پارے کے پہلے صفحے میں ہے اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود قرار دیا جانتے ہیں کہ شیطان پہلے عبادت گزار تھا لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیا کہا اس نے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ خاک سے پیدا کیا گیا ہے میں بہتر ہوں اس سے تکبر کر گیا گھمنڈ کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمِ نکل جائے ہاں سے تو مردود ہے اب جب اسے نکالا گیا تو اس نے کیا کہا کہ مولا میں تجھ سے محلت چاہتا ہوں قیامت تک میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا نیک بندوں کو چھوڑ کر تو اللہ تعالیٰ نے اسے محلت عطا فرما دی قیامت تک کے لئے اب آیت القرصی جو ہے نا یہ اتنی فضیلت والی چیز ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیت القرصی پڑھے اور پڑھ کر میری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے تو وہ کیسا ہی گنہگار بندہ ہو میں اسے معاف کر دوں گا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا اب شیطان مردود قرار دیا گیا تو اس نے کیا سوچا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی اور قیامت سے پہلے جب سور پھونکی جائے گی تو اس سے پہلے پہلے میں آیت القرصی پڑھ کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا یعنی زندگی بر میں بندوں کو ادھر ادھر بھیکاؤں گا اور قیامت سے پہلے پہلے میں آیت القرصی پڑھ کر توبہ کر کے نیک بن جاؤں گا اب یہ شیطان کی چال دیکھئے لیکن اللہ کی مرضی بھی دیکھئے کہ جب وہ پڑھنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آیت القرصی ہی بھولا دے گا وہ پڑھ نہیں سکے گا زندگی بھر وہ غلط راستے پر رہا اب بھی وہ غلط راستے پر رہے گا اور قیامت میں اسے سخت عذاب دیا جائے گا تو آیت القرصی کے حوالے سے شیطان نے یہ سوچا کہ ہم اسے پڑھ لیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے بھولا دیا جائے گا اب ذرا سوچیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چال چلنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے پھر دنیا میں کوئی کتنی ہی چال چلے اللہ کی تدبیر کے آگے سب ڈھیر ہو جاتے ہیں قیامت کے دن دو بندے لائے جائیں گے ایک بندہ کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے جنت میں ڈال دو وہ اکڑتا ہوا جائے گا اور دوسرا بندہ ہوگا اسے کہا جائے گا کہ یہ جانم میں اسے ڈال دو وہ بندہ بھی بھاگتا ہوا جائے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائے گا اور جنت میں جانے والے سے پوچھے گا کہ تو جنت میں جا رہا ہے اکڑ کر کیوں جا رہا ہے تو وہ کیا کہے گا معلوم ہے میں نے عبادت ہی اتنی کی تھی اور میں نے جو دنیا میں عبادت ہی کی تھی مجھے یقین تھا کہ میری عبادتوں کا صلاح مجھے ملے گا میں نے تکبر کے ساتھ اترا کر گھمنڈے انداز میں اور پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ تو جہنم کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا ہے کیا تجھے نہیں معلوم کہ جہنم یہ وادی کتنی سخت ہے یہاں عذاب کے کس طرح کے ہوں گے تو وہ کہے گا مولا مجھے معلوم ہے کہا پھر کیوں بھاگتا ہوا جا رہا ہے تو وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں میں نے تیری کوئی بات نہیں مانی اب میں نے سوچا کہ اب تو یہ تیری آخری بات ہے کم از کم اسی بات کو تم مان لو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کو جنت میں ڈال دو اور یہ شخص جسے جنت کا مزدہ سنایا گیا تھا گھمنڈ کیا تکبر کیا اسے جہنم میں ڈال دو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اس کی تدبیر ہے وہ جس کو چاہے سزا دے جس کو چاہے جنت دے تو شیطان یہ سوچے گا ابلیس کہ ہم اس وقت پڑھ لیں گے اور جو دنیا میں سب کچھ کیا اسے توبہ کر لیں گے اور قیامت سے پہلے پہلے جو ہے آیت القرصی پڑھ کر ہم نیک بن جائیں گے یاد رکھ لیجئے کہ آیت القرصی یہ بہت فضیلت والی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے وقت آیت القرصی پڑھ لیں یا پڑھ کر دم کر دیں تو اس کو کوئی شخص نہیں کھلوا سکتا یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے نہ اس دروازے کو نہ اس گھر کے اندر رہنے والے کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت آیت القرصی پڑھ لیں تو شام تک موت کے علاوہ کوئی پریشانی اسے نہیں آئے گی وہ ہر پریشانی سے محفوظ رہے گا تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آیت القرصی پڑھیں اور کم از کم یہ کہ ہر نماز کے وقت ایک بار ضرور آیت القرصی پڑھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آیت القرصی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے یعنی وہ بندہ موت آئے اور پھر اس موت کے راستے کو وہ پار کرے اور جنت میں اپنا قدم رکھ دیں تو اتنی فضیلت والی یہ آیت القرصی ہے ہمیں اسے یاد کر لینا چاہیے اور ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے خاص کر پنج وقتہ نمازوں میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں اللہ وبرکاتہ